دیسی ٹی وی ایسے میں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہبازگل کو مبینہ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے شہبازگل کی گرفتاری پر عدد عمل دیتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ شہبازگل کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا ہے ٹویٹر پر عمران خان کا کہنا تھا کہ کیا ایسی شرمناک حرکتیں کسی بھی جمہوریت میں ممکن ہیں سیاسی کرکنوں کے ساتھ دشمن جیسا برطاؤ کیا جاتا ہے تاکہ ہم بیرونی حمایتی آفتہ چوروں کی حکومت تسلیم کر لیں دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ شہبازگل کی گرفتاری کے بعد اس پورے معاملے میں تفتیش جاری ہے اور مزید تحقیقات کے نتیجے میں جو بھی نام سامنے آئیں گے ان کی گرفتاری ہوگی اور قانون حرکت میں آئے گا واضح رہے کہ شہبازگل کو اس وقت بنی گالا چوک سے گرفتار کیا گیا جب وہ عمران خان سے مل کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے پاکزان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان نے شہبازگل کی گرفتاری پر پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں شہبازگل کی غیر قانونی گرفتاری سے پیدا شدہ صورتحال اور گرفتاری پر آج ہی عدالت سے رجوع کرنے پر غور کیا جائے گا خیال رہے کہ پی ٹی آئی رہنما شہبازگل کو آج بنی گالا سے گرفتار کیا گیا ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ٹویٹ میں عمران خان نے شہبازگل کی گرفتاری پر عدے عمل دیتے ہوئے کہا کہ شہبازگل کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا انہوں نے کہا کہ کیا جمہوریت میں ایسے شرمناک اقدامات ہو سکتے ہیں سیاسی ورکرز کے ساتھ دشمن جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سارے حد کنڈے بیرونی سازش سے آئی حکومت قبول کرنے کے لیے ہیں شہبازگل نے پیر کی شام نیجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں متنہازہ گفتگو کی تھی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا کیا ہے دوسری جانب یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد پیمرہ نے چینل کی نشریات مطل کر دی تھی اور ٹی وی انتظامیاں کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا فیصل چوہدری نے میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ ہم تھانا کا حسار موجود ہیں ایف آئی آر کی کوپی ہمیں ملی ہیں شہبازگل سے ملاقات نہیں ہوئی وہ یہاں موجود نہیں ہیں مقدمے میں ہر قسم کے سنگین الزامات اور غداری کے سیٹیفکیٹ موجود ہیں ہم نے تھانا بنیگالا میں درخواست جمع کی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اس برچے کو خارج کرنے کے لیے شاید اسلامباد ہائی کورٹ چلے جائیں مزید ہمارے لیگل ٹیم بیٹھے گی اور آگے کا لاحے عمل تیع کیا جائے گا ایک تھوڑی ڈویلپنٹ ہوئی ہے ہمارے اور آپ لوگوں کے میڈیا کی پریزنس پریشر کی وجہ سے اور ہماری تگودوں کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہمیں مل گئی ہے اب اس پہ قانون کے مطابق ہم لیگل ٹیم اس کے اوپر بیٹھ کے تو ہم اس کو فردر اس کا لاحمل تیع کر رہے ہیں اگر یہ ریمانٹ کے لیے پیش ہوگا صبح تو ہم بالکل اس کو اپوس کریں گے